سات آسمانوں کی پار سفر کرتی ہیں تحجد کی دعائیں کبھی مایوس نہیں کرتی قرآن کہتا ہے دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ ہی جانتا ہے سب سے خوبصورت عمل ہے ہر پل خدا کا شکر ادا کرتے رہنا دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے وہ رب آنسو بھی پڑھ لیتا ہے اگر بول نہیں سکتے تو رو لیا کرو سکون پتہ کیا ہے اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنا اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط رکھو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت ہی نہ رہے جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کر رونے کو چاہے تو قرآن کو گلے لگا لینا بس تھوڑا اور سبر پھر اللہ کن کہہ دے گا اور فیہ کون کا نظارہ تمہارے سارے گم دور کر دے گا بات تحجد کی ہے تو ذرا محبت سے سنیے گا تحجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو معزن کی نہیں بلکہ دل کی آزان پر پڑھی جاتی ہے صورت مریم ہمیں سکھاتی ہے موجزے ہو سکتے ہیں اللہ پاک کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا اللہ پاک اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اللہ آپ کو مشکلات سے نکال سکتا ہے کچھ دعائیں وقت ضرور لیتی ہیں قبولیت میں مگر امید نہ ہارو وہ اپنے وقت سے بڑا عجر لے کر آتی ہیں دعائیں تو اس چیز کو بھی تم تک پکھینچ لاتی ہیں جو تمہارے نصیب کا حصہ ہی نہیں ہوتی اللہ فرماتا ہے سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا حصت چاہوں موسیقی